ہیلو دوستو بلکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بارہ سب سے پاورفول ریمیڈیز یا اپائے جو صرف آپ کی ہیئر فالس روکیں گی ہی نہیں بلکہ آپ کو ہیئر کو فیر سے ریگرو کریں گی یہ پورا ویڈیو میرے ایکسپریئنس پر آدھاریت ہے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں ہیئر فال آپ کو پتہ ہی ہے بہت ہی فالتو چیز ہے جس سے ہمارا سلف کونفیڈنس کم ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ لوگ بھی دوائی اور لوسنز کے جھنجٹ میں پڑنا نہیں چھاتے ہوں گے اور پراکرٹک یا نیچرل اپائے کھوج رہے ہوں گے تو تیار ہو جائیے کاغج اور کلم لے کر میں آج آپ کو اپنی نیچی اپائے بتانے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے اوپر پریوک کیا ہے بارہ ایسے نیچرل ریمیڈیز جو ایک طرح سے وردان ہے تو چلیے گائز چالا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ جھان لیجئے آپ دیکھے ہوں گے آپ ڈیلی دیکھے ہوں گے اور نوٹیز بھی کیوں گے کہ ہمارے بال سب سے زیادہ پانی کو ایکسپوز ہوتے ہیں زیادہ تر نہانے کے سمئے پانی ہمارے گھر میں یا ٹینک میں پیوڈیفائی ہو کر آتا ہے ٹیٹمنٹ پلانٹ سے ہو کر آتا ہے جس سے اس میں فلورائیڈ ہو سکتا ہے اور ادھک ماترہ میں فلورائیڈ ہمارے بالوں اور سریر کے لیے بہت نقصندہ ہے فلورائیڈ دھانتوں کے لیے تو اچھا ہوتا ہے پر بالوں اور چہرے پر پھونسیوں کا کارن ہو سکتا ہے ہیئر فول کا ایک مکھے کارن ہے یہ فلورائیڈ تو اس کا اپائے کیا ہے تو اس کا اپائے سیمپل ہے آپ نہانا چھوڑ دیجئے نہیں میں مجاک کر رہا ہوں دستو آپ نہانا مت چھوڑیے آپ فلورائیڈ ساور ہیڈ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں ساور سناتے ہیں یا پھر کچھ دن کے لیے ساور کیاپ پہن کر نہائیں جب تک آپ کا ہیئر فول کا یہ پرابلم سولو نہیں ہو جاتا اور پانی سے پالوں کو بچائے فلورائیڈ سے تھائیروڈ بھی بلوک ہو جاتا ہے پھر ہائیپر تھائیروڈ سے بال بہت جھڑنے لگتے ہیں دوسرا ہے سلفر سلفر آپ جانتے ہیں سیمپو میں پایا جاتا ہے سیمپو جس میں سلفر ہو آپ سپیٹھ سیک� دے گھر سے سلفر والے سیمپو جس کرنا ایک دم بند کریں بیبی سیمپو یا مائل سیمپو ہی کیوں 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 کی سو گائز پلورائیڈ سلفیٹ کو آپ کیوں کیوں کی اپنے بالوں کو جیتنا جو سکے دور رکھیں اچھا اب ہم میں بتاتے ہیں جا رہا ہوں ہم یہ ہیر فول میڈیپی جو آج کل بازار میں ہیر فول میڈیسین سب ایمیزون فلپ کارٹ پر مل رہی ہے ایک ایسے کام کرتی ہیں سمپلی یہ سب ساری جو دوائیا اور میڈیسین ہے ایک انزائیم کو بلوک کر دیتی ہے جسے ڈی ایس ڈی انہیو بیٹ ہو جاتا ہے جو تیسٹویسٹرون سے بنتا ہے انزائیم کا نام ہے 5 الفا ریڈکٹیز اسی سے سب سے زیادہ ہیر فول ہوتا ہے 5 الفا ریڈکٹیز کو انہیو بیٹ کر دیتا ہے ہمارے جو یہ سب دوائیاں ہے ڈی ایس ڈی بلوکر ہے سب یہ ڈی ایس ڈی بننے نہیں دیتی تیسٹویسٹرون کا ایک فارم ہوتا ہے ڈی ایس ڈی جو تیسٹویسٹرون باد میں ڈی ایس ڈی میں کنورٹ نہیں ہونے دیتا ہے یہ سب دوائی جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے ڈی ایس ڈی تو ہمیں انڈروجینیٹک الوپیسیا ہو جاتا ہے یا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور انڈروجینیٹک الوپیسیا سے ہی ستھ زیادہ تک دنیا میں لوگوں کے بعد جھڑتے ہیں اس کے لئے آپ اونین جوز کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اونین جوز ایک نیچرل انجائم انیویٹر ہے ڈی ایس ڈی کے لئے اس سے لگا کر پندرہ منٹ بال پندرہ منٹ بعد آپ بالد ہو سکتے ہیں اونین جوز کے ساتھ جیسے اونین جوز کے ساتھ آپ گرین ٹی بھی جوز کر سکتے ہیں ساتھ میں نہیں مطلب کی جیسے ہی اونین جوز کے طرح ہی آپ گرین ٹی اور روزمری آل کو بھی اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں اور پندرہ منٹ کے بعد دھو سکتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے سلیپ اگر آپ کا سلیپ پورا نہ ہو تو آپ کا اسٹریس بڑھ جاتا ہے کارٹیسول لیول بڑھنے سے بھی ہیئر فال بڑھتا ہے یہ ایک دم نیچرل بات ہے کسی کو بھی پتا ہوگا اس لیے سلیپ پورا لیں اس کے بعد آتا ہے زنک زنک کمی ہونے سے بھی ہیئر فال کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ زنک کا ٹیبلٹ پہ جارے ہیں بہت سارا کمپنی کا ملتا ہے آپ کوئی بھی خرید کے ڈیلی ایک یا دو دن میں ایک بار چاہ تین دن میں ایک بار لے سکتے ہیں اس کے بعد ایپل سائیڈر وینے گر ایپل سائیڈر وینے گر بہت ہی کمال کا پروڈکٹ ہے دوستو میں لنک ٹیسکرپسن میں دے دوں گا ایپل سائیڈر وینے گر ایپل سائیڈر وینے گر ریوش کر کے کر سکتے ہیں جس سے آپ کا جو ہیئر پورس ہوتا ہے پورس وہ کلین ہو جائے گا اور بال اسی میں سے واپس آنے لگیں گے جو ہمارا یہ ڈینڈر فینڈر فوتا ہے اس کو کلین کر دے گا ایپل سائیڈر بینے گا اور بالوں میں ایک الگ سے سائن بھی آتا ہے لگانے سے اسے تھوڑا سا ہیلپ ہو جاتا ہے آپ اس کو بھی بیوچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنا کھانا پینہ پر دھیان دینا ہوگا آپ کتنا بھی اگر کھانا پینہ کتنا بھی کھا لیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ منرلز ہمارے سریر کو نہیں مل پاتا ہے جس سے ہمارا کچھ نہ کچھ ڈیفیسینسی رہی جاتا ہے اس لئے آپ ملٹی میٹامین سی یوز کر سکتے ہیں جیسے بیکا ڈیکسامین ہو گیا اور بہت سارا پروڈکٹس ہیں آپ خود بھی جانتے ہوں گے اس کے بعد ایسٹروجن ایسٹروجن ایک ایسا ہارمون ہے جس کے بڑھنے سے ہیئر فول بھی بڑھ جاتا ہے ایسٹروجن ایک فیمنین ہارمون وہ اس کو بول سکتے ہیں تو اس سے بہت سارا مل کو پرابلم بھی ہوتا ہے فیمن ہارمون ہے تو آپ اس کو کم کرنے کے لئے اس کا آپ گارلک یا لحسن جسے کہتے ہیں اسے دو چار کلوبز یا کلیاں کھا سکتے ہیں کھالی پیٹ سوبہ اسوگندہ پاورڈر سفید مصری بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد بائیوٹین بائیوٹین ہمارے شریر میں خود بنتا ہے بائیوٹین ہمارے ناکھون ہمارے ناکھون والوں میں پایا جاتا ہے اگر نہیں بن ناکھون اس کا کم ہو جاتا ہے پھر نہیں بنتا ہے تو ہیر فول ہونے لگتا ہے اس کے لئے آپ یا کھوٹ آتا ہے پروبائیوٹک ڈرنک اسے خرید کے پی سکتے ہیں ڈیلی بیس اس پہ کھانے سے پہلے یا پھر دودھ دہی کھانا چلو کریں دودھ دہی لسی یہ سب میں نیچرل لیکٹک ایسی ڈی سب ہوتا ہے اس سے آپ کو بدت ملتا ہے بیوٹین کے لئے اس کے بعد ویٹامین ڈی ویٹامین ڈی لینا اور دھوپ میں کم سے کم پیس منٹ دھوپ لینا ہوا ڈیلی تب جا کے سریر میں آپ کو ویٹامین ڈی کا کمی نہیں ہوگا اور ویٹامین ڈی کا کمی ہونے سے بہت سارا ہیر فول ہوتا ہے آپ دیکھے ہوں گے ایکسرسائز اور ایکسرسائز پہ آتے ہیں بھائی ایکسرسائز ہیر فول کے لئے ایک ہی ہے بالا ایام وہ کر سکتے ہیں بالا ایام ہیر ریگروت میں بہت کافی لوگ بولتا ہے کام کرتا پول اپ ہو گیا پوچ اپ ہو گیا رننگ کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ یوگا کر سکتے ہیں آپ جیم جا سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا سریر میں کورٹیسول کم ہوتا ہے اس ٹرے کم ہوتا ہے اور سلیپ بھی اچھا ہوتا ہے تو رائف ایک ہیلدی لائف جینے کا ٹرائی کریے ویڈیو اگر آپ کو مدد کرتا ہے تو کومنٹ کریں یا پھر سجیشن دیں اگر کچھ بات آپ کو غلط لگی تو ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں